نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کافلے لوٹ لیتے تھے لوٹ مار کرتے کرتے مدینہ کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے ایک کافلہ ابو صفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے تو اس میں سارے کافلوں کا مال شامل تھا ایک کافلہ جایا کرتا تھا سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے کافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس کافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا تین سو تیرہ لوگ حضور کے ساتھ تھے اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض وقت ایک ایک سواری پر تین تین لوگ سوار تھے دو آدمی سوار ہوتے تھے تیسرا پیدل چلتا تھا اور قربان جائیں حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے حضرت مولا علی تھے اور جناب زہد تھے